بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی لوڈیٹ کولش اسمان قسط نمبر 169 میں کیا ہونے والا ہے قسط نمبر 169 کا ٹیل تو نہیں آیا لیکن اپ ڈیٹس ہمارے پاس آ جکی ہیں اور شیوٹنگ جاری ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ دسکاس کریں گے جسے آپ واضح طور پر جان پائیں گے کہ اگلی اپیسوڈ میں حقیقتاً کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ قسط نمبر 169 کے حوالے سے آج کے ہماری مضوت کچھ اس طرح رہیں گے قسط نمبر 158 کے آخر میں اسمان بے قاضی کو مار ڈالتے ہیں کیا اسمان بے یعقوب بے اور ابراہیم بے کی یہاں لڑائی ہو جائے گی قسط نمبر 169 کا ٹیلر کیوں نہ آیا وجہ آپ کو بتائیں گے کیا قسط تحیر کا شکار ہو سکتی ہے آنے والی ایک ساتھ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی بازنتینیوں کی آمد کیا ہونے والی ہے کیا یعقوب بے علاؤدین بے اور گونچہ کی شادی کو مان لیں گے ابراہیم بے آگے جال کر کیا اسمان بے کا ساتھ دے سکتے ہیں کس نمبر 169 میں اسمان بے کس دشمن کے قلعے میں داہل ہو سکتے ہیں کیا مکیجہ کلا اگلی اپیسوڈ میں فتح ہو سکتا ہے آج کے ہمارے موضوعات ہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہیسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کس نمبر 158 اگر کہا جائے کہ سیزن 5 کی بہترین ایک ساتھ میں سے ایک تھی تو غلط نہ ہوگا اس کے چلتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ریٹنگ کافی حد تک بڑی ہے بلکہ ہر کڑا گری میں بڑی ہے ایسی ایک ساتھ اگر ہوں تو پھر کولشس مان کے پرونے دن واپس آ سکتے ہیں آپ اس کس کو کتنے نمبر دیں گے ہم دس میں سے ساتھ دیں گے آپ بھی آبرا نمبر کمیٹ سیکشن میں ضرور بتے گا کس نمبر 158 کے آخر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یاکوب بے اور عثمان بے اور ابراہیم بے کے جتنے بھی آدمی ہیں آپس میں لڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی بڑی لڑائی نہیں ہوگی اس کی بہت سی وجوہات ہیں دو بڑی وجوہات آپ کو دے جلیں پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ ہی اصل قاضی نہیں کر رہا تھا تو اس حالے سے عثمان بے بلکل حق پر ہیں اسی لئے کسی کی حمد ہی نہیں ہوگی کہ عثمان بے کی طرف تلواریں کھینج سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب والجائے اور گندوز بے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہاں پاس کھڑے تھے یونس ایمرے ہو سکتا ہے کہ یونس ایمرے درمیان میں آ جائیں اور ان دونوں کو حق اور سچ کی باتیں بتائیں جس سے یہ لڑائی فیل حال کے لیے ٹال جائے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یقین نہ صرف ابراہیم بے شرمیدہ ہوں گے بلکہ یاکوب بے بھی شرمیدہ ہوں گے لیکن وہ دونوں یہ بھی سوچیں گے کہ یہ سب کچھ کون کنے والا ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ ملکہ ہاتون نے یہ سب کچھ کیا ہے والجائے کے ذریعے دوسری طرف کسٹ نمبر 169 کا ٹیلر تو نہ آیا لیکن اگلی کسٹ میں کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو درچلیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کسٹ نمبر 169 کا ٹیلر اس لیے نہیں آیا کہ ذرائع کے مطابق کسٹ ابھی مکمل طور پر تیار ہی نہیں تھی اس کی شوٹنگ جاری ہے گو کہ تاہیر کے حوالے سے تو ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ تاہیر کا شکار ہوگی کی نہیں لیکن اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ زیادہ امکان اس بات کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سادل ہاتون آنے والی ایک ساتھ میں واپس آ جائے اور واپس آتے ہی نہ صرف یہ پورا سینیریو چینج ہو جائے بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ یاکوب بے سادل ہاتون کے ذریعے سیاست کھیلیں اور سیاست کے چلتے ہوئے ہی علاو دین بے اور گونچہ کی شادی کو نہ صرف اکسپٹ کر لیں بلکہ عثمان بے کو یہ بھی کہیں کہ ان کی شادی کی تقریب رکھی جائے تاکہ اس کو منائے جا سکے گو کہ نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ آبنی بیٹی کو شادی کے جوڑے میں دیکھنا جاتے ہیں اگر ایسا نہ بھی ہوا تو عثمان بے چونکہ ابھی کے لیے علاو دین بے اور گونچہ کو یہاں سے لے کر چلے جائیں گے تب بھی عثمان بے ان کی شادی کو سیلیبریٹ ضرور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے الجائے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور آخر کر ثابت کر کے ہی رہیں گے کہ احمد کو قتل کرنے والا کون تھا لیکن ابھی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ الجائے کا اسمان بے کا سامنا تو ہوتے رہے گا لیکن اس کی ہو سکتا ہے کہ موت ابھی نہ دکھائے جائے گو کہ ٹیلر آنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ الجائے کی موت ہوگی کہ نہیں لیکن اگلی اپیسوڈ میں شوٹی کے دوران واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمان بے اسمان بے کے علب الجائے کے آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم بے کے آدمی گتھم گتھا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گو کہ یہ ایک سرائے بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بازنطینی سرائے ہے اگر یہ بازنطینی سرائے نہ ہوا تو اس صورت میں یہ مکیجہ کلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ امکان اسی بات کے لگ رہے ہیں کہ اسمان بے الجائے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے گئے ہیں ایک سرائے میں یا پھر بازنطینی کلے مکیجہ کلے میں داخل ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بازنطینی ڈالیں بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں اور اسمان بے بھی ساتھ نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ اسمان بے کا یہ داخلہ ضرور ایک نئی لباس میں ہے یعنی وہ اپنا لباس چینج کر کے گئے ہیں اگر اسمان بے اپنا روح یہاں پر بدل کے جاتے ہیں تو اس صورت میں واضح طور پر اسمان بے کو کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملے گی اور ان کا جو بھی مرسوبہ ہوگا اس میں کامیاب ہوں گے اسے ایک بات واضح ہے کہ اسمان بے کس نمبر ایک سو اٹھاون کے آخر میں بڑے ہی آرام سے نکل کر چلے گے اور یہاں پر کوئی خاص بڑی لڑائی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ اسمان بے مکیجہ قلعے کو پہلے فتح کرنا جاتے ہیں یعقوب بے اور ابراہیم بے سے اسی لیے انہوں نے نہ صرف خود پیس بدل کر پہلے سے ہی مہم شروع کر دی ہے بلکہ جلد ہی اس قلعے کو اپنا بنا سکتے ہیں گو کہ ہم ٹیلر دیکھ کر ہی واضح بتا سکتے ہیں کہ اگلی اپیسوڈ میں مکیجہ قلعہ فتح ہوگا کہ نہیں دوسری طرح ملکہ ہاتون ابراہیم بے سے بہت سی چیزیں چھپاتی ہے جیسا کہ وہ کچھ عمل کا رہی تھی پچھلی اپیسوڈ میں یعنی جیسا کہ جادو ٹونا ہوتا ہے ایسا کرنا ظاہر ہے ایک غلط بات ہے لیکن ابراہیم بے اس حوالے سے نہیں جانتے اور ہر وہ غلط بات جو ابراہیم بے سے سرزاد ہوتی ہے اس کے پیچھے ملکہ ہاتون کی بکاری ہوتی ہے اور ابراہیم بے نہیں جان پاتے کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے جیسا کہ قاضی کو بدل دیا گیا جس سے نہ صرف ابراہیم بے کی بے استی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود یاکوب بے بھی حیران و پرشان ہوگے دوسری طرح ہولو فیرہ لیے کوئی خاص سٹوری تو نہ تھی لیکن پھر بھی اسے سٹوری میں داخل کیا گیا اور ایک اچھی سٹوری میں داخل کرایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک بازنطینی شہزادی ہے اور اس شہزادی کو نقصان پہنچانا بازنطین کو نقصان پہنچانا ہے اسی لیے اگر ہولو فیرہ کو کچھ ہوتا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے بازنطینی اسے چنگ شٹ سکتی ہے یعنی ہولو فیرہ کو ایک ویلیو دی گئی ہے جو کہ آگے چل کر ہمیں لگتا ہے کہ مزید طول پکڑے گی اس وقت طول پکڑے گی جب اس شہزادی کو ایک بازنطینی شہزادہ چاہے گا کہ اس سے شادی کرے لیکن اس شادی سے عثمان بے کو ظاہر ہے نقصان ہوگا اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہولو فیرہ اور ارحان کی شادی کی راہ اموار ہو جائے لیکن اس حوالے سے ہم ابھی 50 فیٹی ہیں کیونکہ ہولو فیرہ کے کردار کے ساتھ کیا کرنا ہے ابھی کلش عثمان انتظامیہ بھی نہیں جانتی ہے گو کہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ ارحان اس کی شادی جلد ہی ہو جانے چاہیے وجہ کوئی بھی ہو اب چونکہ کہانی ان کی خراب پہلے سے ہی ہو چکی ہے اس لیے ان کی شادی جلد جلد ہونی چاہیے اور تاریخ کے مطابق ہی ہونی چاہیے دوسرے طرف کس نمبر 169 کا ٹیلر نہیں آیا اور ٹیلر کیوں نہیں آیا ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا جالیں گے کس نمبر 169 آپ نے وقت پر آئے کی اس کی تاہیر کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں جلد ہی ہم کلش عثمان کس نمبر 169 کا پہلا ٹیلر دیکھ پائیں گے